بلوچستان میں جو حالیا بارشیں ہوئے ہیں جس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں ویسے بڑے عرصے کے بعد بارشیں ہوئے ہیں پہلے آپ کو پتا ہے کہ اتصاری جو ہے بلوستان کی اکثر ویشتر علاقوں میں رہا ہے ایک طرح سے تو ہم دیکھیں کہ عمادہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی رحمتوں کو نازل کیا اور ساتھ میں کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات سیدھ کرنا چاہا رہا تھا جو پہلا بارشیں ہوئیں وہ لسمیلہ ڈسٹرک اور خوزدار ڈسٹرک میں فلٹ فلش آیا تھا وہاں پہ لوگوں کے باغات لوگوں کی جو ہیں جانوں کو بھی نقصان ہوا کوئی تیرہ کے قریب کیجولٹیز ہوئیں گورنمنٹ اور پروزستان نے اس کی پیشی کی اطلاع لوگوں کو دیوی تھی لیکن پھر بھی یہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ پریونٹیب میئرز نہیں ہوئے گورنمنٹ نے جو ریلیف آپریشن شروع کیا تھا اس میں کوئی اٹھائیس ہزار لوگوں کو کمپنسیٹ کیا اور ان کو جو ہے ایک مہینے کا راشن دیا جس میں انڈی ایم میں نے کوئی دس ہزار فوڈ آئٹم اور نون فوڈ آئٹم دیئے اور اس کے ساتھ مخیر حضرات بھی آگے پڑے ان کا گورنمنٹ اور پروزستان ان کا مشکور ہے کوئی پانچ ہزار کے قریب فوڈ آئٹم اور نون فوڈ آئٹم انہوں نے دیئے وہاں کی جو کمپنیز تھی انہوں نے بھی مدد کی کوئی پانچ ہزار کے قریب فوڈ آئٹم دیئے اور گورنمنٹ نے ترو پی ڈی ایم میں کمشنر ڈیپٹی کمشنر کوئی آٹھ ہزار فوڈ آئٹم دیئے اس میں جو مین ہٹ سیلاپ کا جو مین ہٹ ایریا تھا وہ لاکڑا اور اتل اسبیرہ ڈسٹرکٹ میں اور سارونہ اور خرانجی خوزدار ڈسٹرکٹ میں رسکیو آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی اسسمنٹ جاری ہے کہ کتنے جو ہیں ڈیمیجز ہوئے ہیں کتنے لوگوں کے جو ہیں مکانات نقصان ہوئے ہیں کتنی لائف سٹاک کو نقصان پہنچا ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے بروقت فرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے کمپنسیٹ کرے اسی طرح یک کو مارچ کو دوبارہ بارشی ہوئی اور جس کی وجہ سے تربت نوشکی اور کلابداللہ ان ایریاز میں جو ہے کافی نقصانات ہوئے لوگوں کے جو ہیں مکانات اور اور کھیت اور ان کی عملہ کو نقصان پہنچا بدقسمتی سے اس دفعہ کوئی تیرہ کیجورٹیز ہوئیں اور جو پچھلی جو سیلاب تھی اس میں کوئی چیک کیجورٹیز ڈسٹرک لسبیلا میں ہوئی اور ایک جو ہیں ڈسٹرک ہوران میں اور جو بارش کی وجہ سے پسے ہوئے لوگ تھے ان کو جو ہے سیول انتظامیہ ایف سی اور آرمی کی مدد سے جو ہے ان کو جو ہے محفوظ مقامات میں شکت کیا گیا اور ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے پچاس پانچ ہزار قریب ٹینٹس دیئے ہیں اور ریلیف آپریشن اور اس کی آپریشن تقریبا مکمل ہو چکا ہے ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ اپنی جتنے بھی جو ہیں ڈپٹی کمیشنرز ہیں کمیشنرز ہیں پی ڈی ایم میں ہے اور جو بھی متعلقات آ رہے ہیں سب کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور اچھا خاصا جو ہے چیزوں پر قابو پایا گیا ہے اس میں ہم ایف سی بلوستان اور پاک آرمی کے بھی شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہماری مدد کی اور جو سب سے زیادہ جو ایکٹیو رہے ہیں ہمارے جتنے بھی بلوستان کے ڈپٹی کمیشنرز تھے جہاں پر سیلاب آیا ہے ٹوئنٹی فور آرز وہ سڑکوں پہ تھے اور انہوں نے جو ہے جہاں پہ سڑکیں وڑکیں بند تھی جہاں پہ لوگوں کو نقصانات ہوئے جہاں پہ اور مدد کی ضرورت تھی تو وہ گراؤنڈ پہ موجود تھے اس میں میں ہماری جو لیوی سفورس ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کا جو ہے بڑا ریلیف آپریشن ہے بڑا رول رہا ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے جو سلاحیتی انتی یا ان کا جو ہے فرس شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کے سالیا اور کوئی تین ایسے مکانات ایسے ہیں جہاں پہ ہیوی سنوفالز ہوئے ہیں اس میں کان محترزہی زرکونگر اور زیارت لیکن الحمدللہ کوئی اس طرح کی کوئی کیجولٹی نہیں ہوئے آلبتہ سڑکی وڑکی بند ہوئیں جو انتظامیاں نے جو ہے ان کو کھول دیئے ہیں اور لوگوں کے جو ہے عامدرفت جاری ہے تو آج میں اس پریس کانفرنس کا ذریعہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ریلیف آپریشنز تھے جنہوں نے جو ہے اس میں اہم کردار ادا کیا ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اینی کوئسٹن فرم گیا سائٹ اپریشیٹ کرتے ہیں سراج سامان ٹیٹین کلا بھولا بیٹی وہاں نے شہدان مشکریات کی وہاں پہ اندالی سامان ہے وہ نہیں مل رہا اور وہاں پہ ترے انتظامیاں کے جو وہاں پہ اندالی سامان کام ہے تو بو سب کو بتانا ہے کہ لگویلہ میں جیسے ایک خیمہ بستی کائن کی گئی وہاں پہ بھی جیسے خیمہ بستی کائن کی جائے دیکھیں اب مجھے تو خیر اس طرح ڈیٹینز کا نہیں پتا لیکن کچھ دوہزار امیٹ ٹیٹینز پہ جوابی ہیں پندرہ سو ان کے پاس آلریڈی تھے تو جو اماری طرف سے ریپورٹس ہیں کہ اس طرح کوئی چیز انچیک نہیں گئی ہے سارا لوگوں کو جو ہم مل گئی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے دکھایا کہ کوئی اس طرح کی سلسلہ ہے تو آپ مجھے ہمیں بتا سکتے ہیں خیمہ بستی کا جو ہے میری اپنی اس میں ہے کہ ابھی فی الحال اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے اگر ہو تو دیفنیٹی ہم کریں گے ہم نے آلریڈی ٹینٹس پہنچا دی گئے پانچ سزار اکاری ٹینٹس ہیں اور ایک مہینے کا جو راشنم کو دے دیا ہے اگر وہ اس طرح کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کی جائے گی تو انشاءاللہ دیفنیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مدد کریں گے ان کو آپ کی رہے کہ کونی شرائق ہوتے گئے اور راستے کی برباری جہاں پر ہوئی ہیں وہاں پر راستے ہوتے گئے آج بھی کان میں تبدیل کے مطمئن پر اتجاج ہوا کوئیٹا جو کونی شرائق لاکھ ہوا اور جو خنجبئی اور روس مرادی جو مرتصر علاقے ہیں مرتصر علاقے ہیں مرتصر علاقے ہیں چھوٹی سڑکے ہیں وہ بھی مین آئیوے صاحب بھئی مین آئیوے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ کھل گئی ہیں کوئی ایساچ کوئی ریپورٹ نہیں ہے اگر کوئی ریپورٹ اگر آپ پاس ہے تو جا کے وقت آپ دکھا دیں میڈیا چینل پہ لیکن چھوٹی جو 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 لنکس آہ سڑکے ہیں جو لینکچز ہیں آہ ان کو جو ہیں وہ کھولا جا رہا ہے وہ بھی کھل گئے ہوں گے پہلے دن وزیرانہ صاحب نے کہا تھا کہ پہلے دن وزیرانہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی آج جو ریپورٹ بھیجی گئے بلکہ کل جو پی ڈی ایم اے نے ریپورٹ این ڈی اے نے کو اصال کیے اس میں تیرہ ہم بات کنفرم کیا گیا اور بار لوگ زخمی بتائے گئے اور اس سے پہلے والی کبھی آپ کیوں بھی جو آپ نے پہلے پیٹ سپورٹ کیے ہیں اس میں بھی اور اس ریپورٹ میں تضاد آ رہے ہیں تو کیا یہ پی ڈی اے کے ایم سے رہتی ہے یا حکومت کی آپس ہی کوارڈنیشن نہیں آتے دیکھیں دو دن پہلے تو انتظامیہ جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ بارشوں کے جو ہیں محکم موسمیات نے فورکاسٹ کیا تھا ان کو مزدوں کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جی لوگ جو ہیں محفوظ مقامات میں منتقل ہوں جو لوگ جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں وہ جو ہیں شیفٹ ہو جائیں لیکن بدقسمتی ہے کہ بلو سستان جو ہے بہت وسیع عریض جو ہے صوبہ ہے وہاں پہ شاید جو ہے کسی کو نہیں پہنچ سکی یا جو انہوں نے لائٹ لیا ہوگا لیکن کیجورٹیز کی اسسمنٹ جو ہوئی ہے وہ تیرہ ہیں اور بارہ لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں اس میں کوئی کنٹرکشن نہیں ہے اور ہم جو ہیں گورنمنٹ بلو سستان چیف منسٹر متعلقہ کمیشنرز پی ڈی اے میں جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنرز ہیں اور ان کا جو ہے نیچے کوئی ماتہ تلتظامیہ ہے سارے آن بورڈ ہیں اور آن کال ہیں اور جو بھی جو ہے خدا نخواستہ کوئی کیجورٹی ہوئی ہے یا کہیں ہونی ہے تو وہ بروقت رپورٹ کی گئی ہے دیکھیں جو فسٹ فیض آیا تھا سیلاپ کا اس میں کوئی اٹھائیس ہزار کے قریب متاثر ہوئے ہیں اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے کوئی ایک مہینے کا راشن دیا گیا ہے اور جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے کس کس لوگوں نے جو ہے مدد کیے تو باقی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں مایکرو وہ میں آپ کو دے دوں گا جو سب آج پھر دو دماغیوں میں ملوشتان میں ایک چمن میں اور ایک ڈیرہ وراجبالی میں کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چمن والا دماغہ نہیں چمن والا دماغہ نہیں بجلی کی تار گریتی موٹسیکل پر اس سے اس کے بلاسٹ ہوئے تر ٹھائیم بھئی چمن والا وہ جو ہے وہ دماغہ نہیں کوئی بجلی کی تار گریتی ہے تو اس وقت سے کوئی موٹسیکل نہیں آپ دوبارہ جو ہیں اپنے سورسزو کنفرم کریں ہم نے جو ہے گراؤنڈ چیک کیا اس طرح نہیں ہے بجلی کی تار گریتی مجھے نہیں پتا ہے کہ اس نے کس طرح کہا ہے لیکن جو ہم نے گراؤنڈ چیک کیا ہے وہ اسی طرح ہے آپ میری بات کو اس کو آپ نے جانے موٹسان تو بتا دی کتے رہے جانے موٹسانات کتے ہیں ان کی اسسمنٹ جاری ہے کیونکہ آپ ہی جو ہیں آئے ہوئے ہیں وہ جو ہیں ڈیٹیلز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور بہت جل جو ہے ان کی ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کتنی جو ہے نقصانات لیں سب سب موشکی کے علاقے انہم بستان اور جو کنال اکار کے وہاں پر بھی کچھ کہنے ہی سبھی تک جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں جو وہاں پر زنگی ناور کا جو جیل ہے لوگ اس میں جو ہے پناہے لیے مگر بھی تک ان کے لیے کیمزادی نہیں جتنی بھی لوگ ٹرپت لوگوں کو جو ہیں ایف سی اور آرمی کی مدد سے دروالی کاپٹر ان کو نکال دیا ہے کوئی سولہ کے قریب لوگ ٹرپ ہو گئے تھے یہ تربت میں کیج کورس جو نہ دی ہے لیکن کمیشنر نے خود جا کے وہاں پہ اور ایف سی کو وہاں پہ آن کال کیا بلایا ان کو اور ان کو بھی جو ہے وہاں پہ سیف جگوں پہ ایوکیٹ کیا گیا اس طرح کوئی جو ہے ہمارے پاس فرمیشن نہیں ہے جو بھی تھا سب کو جو ہے بروقت جو ہے ان کو نکال گیا موسکی بھی جو ڈاک کے ڈاک کا بتا دیا ہندنڈ پرسنٹ پنی فکر گیا دروال صاحبی تو انجستان کے مختلف علاقے میں کیونکہ بہنے کان ہے وہاں پہ جو مزدور بسے میں اس کی کیا پوزیشن ہے اس میں بتا دیکھیں جی دو ایریاز میں ریبر کا ایشو تھا صرف راستہ ڈسکونیکٹ ہوا تھا وہ اندر نہیں تھے کان میں وہ اپنے جو باہر ان کے کمرے ہوتے ہیں اسی میں تھے اور وہ جو اونر تھا اس سے ہماری بات بھی ہوگی تھی کہ جی آپ اس کو خود لکافٹر کریں ان کو فوڈ وغیرہ وہ پہنچائیں اس میں ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہے